السلام علیکم ناظرین ور ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان کرائسس کے بارے میں سال انیس سو سنتالیس انیس سو اٹھالیس جب پاکستان اور ایڈیا آزاد ہوئے تو پہلا مسئلہ مسئلہ کشمیر بنا جو کہ شدت اختیار کر گیا جنگ میں تبدیل ہو گیا اس جنگ کو کشمیر وار بھی کہا جاتا ہے اس جنگ کے بعد کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس جنگ میں پاکستان کو معاشی اور اقصدادی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اگلے ہی سال یعنی انیس سو اٹھالیس میں دوبارہ مددے کشمیر پر جنگ ہوئی جو بنا کسی پیس لے کے ختم ہو گئی سال انیس سو چھپن پاکستان کی پہلی آئین سادس اسملی ملک کا پہلا آئین منظور کیا جیسا کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوا لیکن بدقسمتی سے اس کا پہلا آئین انیس سو چھپن یعنی ازادی کے نو سال بعد وجود میں آیا سال انیس سو اٹھالن آئین کے وجود کے بعد پاکستان اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہی تھا کہ پاکستان کی فوجی بغاوت نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور پاکستان پر ماشاء اللہ لگا کر آئین کو موتل کر دیا سال انیس سو پینٹ اپنی نازق معاشی اور اقتصادی صورتحال کے ہوتے ہوئے پاکستان نے ایڈیا سے دوبارہ جنگ کا اعلان کیا اس جنگ کا مقصد بھی کشمیر تھا یہ جنگ بھی بغیر کسی فیصلے کے احتتام پذیر ہوئی سال انیس سو اکتر مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان سیاست اور معیشت میں بے اتفاقی کی وجہ سے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہو گئے پاکستان کا تقریباً اسی پرسنٹ آمدن مشرقی پاکستان سے ہوتی تھی اس علیدگی کے بعد پاکستان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا سال انیس سو ستتر یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرہ سال تھا جس میں پاکستان نے جمہوریت اختیار کی اور زلفکار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے تاہم بھٹو کو ایک اور فوجی بغاوت کے باعث فانسی دے دی گئی اور یہ جمہوریت یہاں پر ختم سال انیس سو اناسی افغانستان اور روس کے درمیان جنگ شروع ہوئی جس میں پاکستان نے بے مقصد حصہ لیا اس جنگ میں پاکستان نے معیشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا سال انیس سو اسی افغانستان اور روس کی جنگ کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین کو جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان نے پناہ دی اس سے بھی پاکستان کے ہر شعبے کو بھاری نقصان پہنچا سال دوہزار دس مسلسل دس سالوں سے پاکستان کی معیشت بہتر حالت میں گامزن تھی کہ امریکہ نے پاکستان پر ڈرون حملے شروع کر دیئے جس کی وجہ دشدگردی بتائی گی علاقے اس حملے میں ہزاروں پاکستانی شریعوں کی ہلاکت ہوئی سال دوہزار چودہ آری پبلک سکول پشاور میں طالبان دشدگردوں کا حملہ جس میں تقریباً ایک سو پنتالیس بچوں وہ شہید کر دیا گیا سال دوہزار انیس کرونا وائرس جیسی بیماری پوری دنیا کی طرح پاکستان پر بھی بری طرح اثر انداز ہوئی پاکستان میں کرونا وائرس سے امباد کی تعداد تقریباً تیس ہزار کے قریب رونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں موجودہ کاروبار سنت اور دیگر شعبوں کو نقصان پہنچا سال دوہزار بائیس سال دوہزار بائیس پاکستان کے خوفناک ترین سالوں میں سے ایک ہے سال دوہزار بائیس میں سیلاب جیسی قدرتی آفت پاکستان پر آٹھوٹی تقریباً سترہ سو کے قریب لوگ شہید ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گر ہوئے پنجاب، سندھ اور بلوچستان جیسے صوبے سیلاب کی زد میں آئے سال دوہزار تئیس سال دوہزار تئیس پاکستان کے اقتصادی بوران کے طور پر سامنے آیا پاکستان کرزوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جس کا اثر غریب عوام پر ہوا اور ملک مزید تنزلی کی طرف روام سال دوہزار چوبیس سال دوہزار چوبیس میں پاکستان کو شدید اقتصادی بوران سمیت سیاسی ادم استحکام کا سامنا کرنا پڑا سیاسی ادم استحکام کی بڑی وجہ الیکشن بیسو چوبیس ہے جس کی بات ہم پشلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کے خیال میں پاکستان کو کس مسئلے کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تو بلتی جائے تینک یو